الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بے نور مہر فجر واثبتا فعاد انبیائهی وعولیائه بے قصص الانبیائه والمرسلین واکملہ ایمان المسلمین والمؤمنین بملایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والسلام والسلام والدحیت والقرام علیہ السلام والرسول المسدد المصطف الامجد المحمود الاحمد قعنی ابل قاسم محمد اللہم عاشر اللہ محمد وعلا روشہی ونفسہ وساہرہی ووسیہ سیدلت قیاء واللسقیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن عبی طالب وعلا اوصیاء لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدہ واللعنت الدائمتو على اعدائه مجمعین من اللعان الى قیام يوم الدین اما بعدو فقط قائل اللہ الحکیم فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مجھے بلا آئے گیا کہ آپ لوگ بہت دیست انتظار میں ہیں میں اپنے درستے معذرت کر سکتا ہوں کچھ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں رات سے بلکہ تین چاہروں سے شریف بخار محسوس کر رہا ہوں صرف کرنے کے شدت کی وجہ سے ابھی بھی یہاں سارا دن کچھ نکھائیں آخر شبت میں حاصل ہوا تو مطالب میں شکروں انہیں قبول فرمائے لیے گا ویسے بھی انتظار عبادت ہے جب انتظار انسان کیلئے الانتظار ہو ابھی میرے قائد کہا کے بانیان یہ سب لوگ ہیں یہ مجلس جو برپا ہو رہی ہے یہ آپ سب کی طرف سے ہے تو جناب السیدہ سب کی اس ذہمت کو اپنی بات میں قبول فرمائے جو مطالب پیش کروں میں رسول اللی کے کام بہتا تشکمتان ہوں تاکہ میں زیادہ مطالب پیش کر سکوں اللہ فرماتا ہے کہ فسحلو احلت لکر سوال کرو اہل الزکر سے جب اللہ حکم دیتا ہے عمر کرتا ہے قرآن میں تو عمر حکم وجود پر دلالت کرتا ہے اللہ کہتا ہے ایرے غیرے سے سوال تو واجب ہو نہیں شکتا کچھ بزر پہنچ گئے ہیں کچھ نوجوان بھی پہنچ گئے ہیں میں جاتا ہوں سارے میرے بچے بھی پہنچ گئے ہیں اللہ حکم گرہ فسحلو سوال سے ہے فسحلو فسحل ایک فسحلو سب سوال کرو کس نے اہل الزکر سے فسحلو اہل الزکر ان کن تم لا جانمون اگر تم علم نہیں رکھتے کنتم لا تعلمون بس یہ لفظ یاد رکھیں گے میرے بھائی میرے بچے ان کنتم لا تعلمون اگر تم لا تعلمون ہو اگر تم لا تعلمون ہو اگر تم نہیں کرتے تو تم سوال کرو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد اخرجناکم من بدون امہاتکم کنتم لا تعلمون شیع جب ہم نے تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کیا تو تم لا تعلمون شیع اب پہنچ گئے ہیں تو تم علم نہیں رکھتے جب ہم نے سارے لوگوں کو ماں کے بدن سے پیدا کیا تو وہ علم نہیں رکھتے اور اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے لیکن اس سے اہل الزکر سے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ قرآن میں نہیں ہے اگر دل کو لگے تو بولیے گا نہیں تو خاموش رہیے گا اللہ کہہ رہا ہے حضر تم علم نہیں رکھتے تو اہل الزکر سے سوال کرو دوسرے مقام پہ اللہ کہتا ہے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم لا تعلقوں نہ شہر تھے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا تو اب پتہ چلا اہل الزکر وہ ہوں گے جو دنیا میں آتے ہی بولے جو دنیا میں آتے ہی علم رکھتے ہوں آنکے سیکھتے نہ ہوں سیکھے سکھائے آتے ہوں اب میری بات پہنچ رہے ہیں کہتا ہے اب اللہ فرما رہا ہے اہل الزکر سے پوچھو مسلمانوں نے تو بہت کچھ لکھ دیا اہل الزکر کون ہے مجھے اس بحث میں نہیں جا کوئی دلازاری مقصود نہیں ہے تو سب نے لکھا بھی اہل الزکر کون ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے حضرت اپلیلہم نے سلام ہو سکتے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی ہو سکتے ہیں رضی اللہ عنہ بہت پریشان کیوں ہو رہا ہے تو صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ وہ کہنا بھی یہ صحابی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اہل کتاب تھا یہ ہو سکتا ہے یہ اہل ذکر ہو سکتا ہے ہم نے حضرت سلمان سے پوچھا جناب سلمان کے مسئلے کا جواب دیجئے جب ہم نے ان سے پوچھا تو کہا رک جاؤ علی سے پوچھ کے بتاتا ہوں اہل ذکر ہو سکتا ہے جناب سلمان فارسی اہل ذکر کوئی کہتا ہے عبدالعب نے سلام اہل ذکر ہے کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور اہل ذکر ہے تو جناب نے کہا اکی جی پڑے کا نام نہیں آیا وہ افراد جو پہلے کیسے کتاب کو مانتے کہتے ہیں وہ اہل ذکر ان سب کو جب آپ دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں کہ آپ اہل ذکر ہیں تو سب آپ کو ایک ہی بات بتائیں گے ہم علی سے سیدھ کے امت کو سکھاتے ہیں ایک اور دولہ پیش کرنا ہو سب سے قابل اور بڑے آلک صحابہ رسول میں تمام مسلمان کہتے ہیں تمام مسلمان کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نام سپرکہ ہوگا سب سے قابل صحابی ہمارے بھائی کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہ سب سے قابل صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیمبر کے اور عمیر کے حضرت عمیر کے پیمبر کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس انہوں نے سارے سورے رسول خدا سے اور علیہ متضا سے سن کے حفظ کیا حافظ قلع قرآن چھتے ہیں اور بھائی کہتے ہیں کہ ہماری اگر سونہ ہزار یا سدرہ ہزار آجی سے تو چار ہزار کی اکیلے بور آگی مجھتے ہیں ہو گیا یا نہیں میں کسی نتیجے میں لے جانا چاہ رہا ہوں میری قصد کو قصد نہیں دیکھا عباس نے ان سے پانچ ہزار تک حدیث نقل کی ہیں کن سے حضرت عبداللہ ابن عباس تو ان سے کسی آدمی نے سوال کیا یہ اپنا عباس اے عباس کے بیٹے اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو بلہ یہ کیسا مقابلہ ہوگا کب بلکل ایسا جیسے سمندر کا قطرے سے اس وقت آپ جتنی بھی دیر سے بیٹھے ہو بہت محبت سے سن رہے ہیں بڑے شوق سے سن رہے ہیں اب سن رکھئے اس آدمی نے دوسرا سوال کیا کہ اس میں سمندر کون ہے قطرہ کون تو حضرت عبداللہ میں باز نے فرمایا کہ میں سمجھ رہا تھا تو کوئی بڑا لکھا آدمی تو تو بھگولی پہتر ہے تجھے یہ نہیں پتا علی سمندر ہے میں علی سے نکلا ہوا ایت قطرہ ہون حیدری حیدری یہ قرآن مجھے آتا ہے یہ تفسیر یہ حدیث یہ فقہ یہ سب کچھ میں نے علی سے سیکھا میں لانے کے نامی یہ احدیر دیکھتا ہون ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو امت نے بہت سے لوگوں کو پیش کر دیا میں صرف ایک جملہ پیش کر رہا ہوں گونٹ الشریف اسلام آباد میں گردی ذہنوں میں ہیں سب کے تو بہت پڑے عبیر صاحب کی ان کی محر علی شاہ سب سے جن کی بہت سے نصیر الدین شاہ مرہوم ہو گئے ہیں لگنا آئے جو میرے ساتھ اتفاق ہوا تقریر تھا تو انہوں نے کیوں لگا تھا قرآن کہہ رہا تھا فصلو اللہ کہہ رہا تھا سوال کرو سوال کرنا باتی میں تو میں دیکھ رہا تھا اہلِ ذکر تلاش کرو کب میں نے سارے صحابہ میں تلاش کیا میں نہیں کہہ رہا انہوں نے فرمایا پیر نصیر الدین شاہ کہتے ہیں میں نے سارے صحابہ میں دیکھا مجھے اہلِ ذکر نہیں ملا پھر میں نے تابعین میں دیکھا اہلِ ذکر نہیں ملا پھر تباہ تابعین میں دیکھا اہلِ ذکر نہیں ملا پھر میں نے مفسرین میں دیکھا اہلِ ذکر نہیں ملا محدثین میں دیکھا اہلِ ذکر نہیں ملا میں نے فقہہ میں دیکھا اہلِ ذکر نہیں ملا اصولیوں میں دیکھا اہلے ذکر نے ملا متقلمی میں دیکھا اہلے ذکر نے ملا میں تلاش کرتا رہا کہاں تک یہ مسجد کوفہ کے ممبر پہ کوئی کہہ رہا تھا سنونی سنونی توجہ فرما رہے ہیں جیسا نہیں قرآن کہنا ہے سوال کرو سوال کرنا واجب ہے اور صرف تاریخ میں ایک ایسی ہزتی ہیں جنہوں نے کہا سلونی سلونی قبل انتفقدونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو میں نے قرآن بڑی ذمہ داری سے کیا لیکن آدھی لوگ پہنچیں آدھی لوگ نہیں پہنچیں مولا نے یہ نہیں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں پھر بھی نہیں پہنچا سکا مولا نے نہیں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں آپ نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو میں تو رہوں گا تم کھو دو گئے بھئی اگر کوئی علی ہو سلامت رہے ہیں بھئی اگر جنابِ مولاِ کائنات کو کوئی مردہ سمجھ کے مانتا ہے مدد تو نہ مانگے ہم مردوں سے مدد مانگنا بھئی اگر سمجھتے ہیں سارا مدبہ نہیں ہے مولا علی نے حضر ملہا پہ فرمایا تھا کچھ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں لیکن چلتی پھرتی لاش ہے بات بہت رہی ہے کچھ چلتی پھرتی لاش ہے اور مولا فرماتے ہیں کچھ قبروں میں سو رہے ہوتے لیکن زندہ ہوتے ہیں اب قرآن کہتا ہے شہید زندہ تو ہمارے گیارہ امام شہید ہے زندہ اور امام خود کہتے ہیں خبردار ہماری زیارت میں مردہ سمجھ کے نہ آنا جو ہماری زیارت مردہ سمجھ کے کرے اس کی زیارت قبول نہیں ہے بات پہنچ گئی ہے ہم زندوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں زندوں سے مدد مانگتے ہیں زندوں سے مدد مانگتے ہیں قرآن کی آیت پیش کروں گا اللہ کا سننے والا کان اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا کان عین اللہ اللہ کی آن لسان اللہ اللہ کی زبان ید اللہ اللہ کا ہاں وجہ اللہ اللہ کا چہرہ کتاب الدوحید شیخ صدوق کی لکھے ہوئی ہے ہزار سال سے زیادہ پرانے کی نعب ہے اگریزی ترنیمہ میں نے کیا اس لیے جو پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اس کے باب نمبر 15 میں چھتے امام سے پوچھا کہا مولا لوگ کہتے ہیں اللہ کی آنچھیں بھی ہیں کان بھی ہیں زبان بھی ہیں چہرہ بھی ہاتھ بھی کبھل تم نے تو جسم بنا دیا جو جسم وہ خدا نہیں اللہ جسم نہیں ہے کبھل مولا یہ وجہ اللہ کون اللہ کا جہرہ کون ید اللہ کون لسان اللہ کون این اللہ کون اوذن اللہ کون کہ اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات بنائی ہے وہ جسے دیکھیں پسند کریں اللہ انہیں پسند کرتا اب جو فرمانے سے آئے ہیں یہ جنہیں دیکھیں اور پسند کریں گے وہی رضی اللہ بن جاتا ہے اگر پہنچ گئے ہوں اہلِ بیت کسی کو دیکھیں کہیں یہ اچھا ہے ہمیں پسند ہے وہ ہے رضی اللہ اہلِ بیت رنگ نہیں دیکھتے بھائیے جسے دیکھیں پسند کریں وہی ہے رضی اللہ چاہے وہ حبشہ کے رہنے والا بلال ہو یا حضرتِ فضا ہوں یہ رضی نسل نہیں دیکھتے یہ دل کے ایمان کو دیکھتے ہیں اگر کوئی عرب بھی ہو ایمان نہ رکھتا اگر بات بہت خواست گئی وہی آنکھے ادران نے کہتا میلان پیش کیجئے میں تو مضمون کچھ اور لے کیا آیا تھا یہ نوجوانوں نے یہاں پہ آنے کے مضمبر پہ بیٹھوں تو بھی موضوع دیا تو میں پیش کر رہا ہوں جو پیش کر رہا ہوں سارے بجمے کے توجہ میں ساتھ رہے تو ادران نے کہا ادران اللہ اللہ کا کان کان کس لیے ہوتا ہے کان اللہ سننے کے لیے اب اگر کبھی کوئی آپ پہ اعتراض کرے تمہارے علی ہیں نجف میں تم بیٹھے ہو سیال کونٹ میں تو کہ خبردار اعتراض نہ کرنا اللہ نے انہیں ولی بنایا مجھے Aleem موجود ملائو موجود ملائو م minutes مجھے ورنو م грے میرے hi یہ کیاں اگر کسی کے دھر میں کوئی نام پیش کر دوں آپ نے شاید نام سنا ہو آائی پہجر پ اس پرا نام m م م اگر اس پر clicked اگر اس ح estos پر نقین کسی طالب ایمیوں سے کہا آگا آپ کہتے ہیں بارم امام سے باتیں کیا تھا تو کیا مولا ہماری باتیں سنتے اچھا وہ جوان تھا بیچارہ آگا اس وقت نوے برسے اوپر تھا تو آگا نے کہا یہ جو تم نے ابھی سوال کیا نا اس سے پہلے کہ میں سنوں امام زمانہ نے سنا اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس سے پہلے کہ تم سنوں امام زمانہ نے سنا وہ اللہ کا سننے والا کان ہے مجھے جانے کرامی اس لیے وہ اللہ کا یہ جو کہتے ہیں ید اللہ عطا کرنے والا ہا لیکن کبھی آپ سے کوئی کہنا یا علی مدد نہ کہو تو تشریعوں کی پہچانی یا علی مدد ہم جی نہیں سکتے بغیر نہ لیکھیں ہمارا سانس چلتا ہے تو مولا کے نام سے کہلنے کے نام اب جو فرما رہے تھا نہیں تو مجھے برائی کو پیش کرنا فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلُونَ اہلِ ذِكْر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے سب کے سب سوال کر رہے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون کون سوال کر رہا ہے بغیر نام لیے وہ شخصیات کو پیش کروں گا جنہوں نے سوال کیا ہے اگر مجمع رہے گا تو آپ پہنچ جائیں گے تو بہت سو لوگوں نے سوال کیا کہ ہاں جبکے ایک بہت بڑے خلیفہ نے کہا خدا مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں ہوں اب الحسن نہ ہوں تو سارے کے سارے لوگ صحابہ کہنے لگیں کیوں آپ ہوں اور علی نہ ہوں کیوں اللہ وہ آپ کو دن نہ دکھا تو پھر میں مسئلہ کسے پوچھوں گا وہ بھی کہتے تھے جو پوچھنا ہوتا میں علی سے پوچھتا ہوں جہاں میں پھر جاؤں میں علی کے پاس جاتا ہوں وہ بھی علی کو مشکل کشا مانتے تھے اسی طرح چلیے کہا جیسے جاتا رہے ہیں علی دانے کے نامی آج کے لوگوں کی اوقات کیا ہیں آج کے حکمرانوں کی حیثیت کیا بڑے بڑے کہا گئے علی نہ ہوتے تو ہم حیدانت ہو جاتے ہیں علی دانے کے نامی یہ قرآن ہے قرآن کریم اپنے انداز سے مشکل رہا ہے میں چند سوالات کو پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے میں دوائنوں کے لیے میں جانتا ہوں گرمے کی شدت ہے آپ اتنا بہت دیر سے بیٹھے ہیں بس آدھا گھٹا دوں گا میرے ساتھ رہے گا علی دانے کے نامی مجھے دوہا مجالس پڑھنی مجھے اپنی صحت کر رہا ہے تو علی دانے کے نامی جناب ایک مولا کائنات سے مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے اور کئی لوگ سوال سیکھنے کے لیے نہیں کرتے امتحان کے لیے کرتے اور کئی لوگ اپنے علم کے اظہار کے لیے سوال کرتے میں بھی تنا جانتا ہوں یہ بتا دی دی مولا ایک آدم نے کہا یا نہیں میرے سر میں بال کتنے ہیں مولا نے کہا جب میں تجھے بتاؤں گا تو تُو تصدیق کس سے کروائے گا کون بیٹھ کے تیرے سارے بال کن کے بتائے گا علی نے صحیح کہا لیکن ایک بات سننے تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ کر رہا ہے وہ میرے میٹے کا قاتل ہیں یہ عمر ساتھ کے باپ سے کہا اگر بات پہنس کری تو اس نے کوئی سوال کی اچھا مولا نے کس طرح بشارہ کی مختلف لوگ سوال یعنی کھاؤں گا کیا مولا نے کہا تُو آن دودھ چاوال کھائے گا ابھی یعنی یہی نہیں کھاؤں گا مولا نے کہا میں نے بھی کہنی ہے اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا جا آج کہیں چلا جا دودھ چاوال یہ کھائے گا پاکیا ذہنوں میں آن گھر گیا پیلی سے پوچھا کیا پکا کہ دودھ چاوال کب محلی سے مدینے میں کسی اور کے خصے پوچھ لیا مجھے دودھ چاوال نہیں کھا بہت دیر بعد باپو سائے کہا کیا پاتھ ہے اتنی دیر لگا دیا آئی میں بھوکا بیٹھا ہوں کہا پتہ نہیں آج کیا پاتھ ہے جن گھر میں جا رہی ہوں دودھ چاوال پکے ہیں کہا کب کو نہیں سمجھ سکتی مجھے دودھ چاوال نہیں کھانے مکینے سے بات جلا گیا کافنا آتا دیکھا کہ کافنے والوں کچھ کھانے کو ہوں تو دو بھوکا مر رہا ہوں کافنا سالان نے کہا خراق ہم نے ابھیں کھانے کھایا کچھ نہیں بچا کسی سے پوچھوک ایک آدمی نے کہا Ктоش دودھ چاوال ہیں ہے کبیج دودھ چاوال کھلا انہوں نے دودھ چاوال bukan هذا ضرور دستر کے کے اور انہوں نے مار مار کے دودھ چاوال کھلا جب بابا سے آ رہا تھا مولا نے کہا کیا کھا کے آیا مولا کو دیکھے کہنا ہم نے دودھ چاوال نہیں کھا مولا نے کہا نہیں دودھ چاوال ہی کھائیں مار بھی کھائیا ہے اگر میری مان لیتا تو صرف دوچ چاول کھاتا علی کے بھئی علی کے علی میں جانے پہنے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نام وہ دنیا میں بھی ذریل و خار ہوتا ہے آنکھ درد میں بھی ذریل و خار ہوتا ہے جو پیش کر رہا تو دس خوارج نے ایک سوال سوچا کہ ہم مولا ایک آئیات سے یہ سوال کریں سوال ایک ہوگا دلیل دس مانی خوارج تو سمجھتے ہیں نا جو امام کے خلاف خروج کریں ناصفی اور خارجی نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو قرآن پڑھتا ہو پھر بھی نجس ہے اس جاتا کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا یہ میرا نہیں ہے یہ تمام فقہ شیعت و فتوہ کی اگر کوئی ناصفی یعنی جو امام کا دل میں کینہ رکھتا ہو بہت رکھتا ہو اور امام کی تحین کرتا ہوں خارجی جو کہیں گے مجھے جب موقع ملے گا امام کے خلاف جنگ تو ہو اور کچھ لوگوں نے جنگ کی تفسیر نہیں جانا تو کچھ خوارج ایک دیوار کے بیچے چھوکے سوچ رہے گے کہ ہم ایک ہی سوال کریں کہ دس دلیلیں مانگے کہ آئیات میں بھی چاہتے ہیں اگر علی نے دس نہیں دلیلے کی تو علی کی طرف نہیں تو علی کی دشمن سے مل جائے کہ سوال کیا پوچھے کہ ایک ہی سوال مل افدر العلم بالمان علم افضل ہے یا دولت پہلے میں سوال کیا یعنی علم افضل ہے یا دولت آپ نے فرمایا علم اس نے کہا علمہ دالک ایسا کیوں کر ہے آپ نے فرمایا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے علم خرچ کرنے سے بہتا دوسرا سامنے آئے کہ یعنی علم افضل ہے یا دولت آپ نے فرمایا علم کہ کیوں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ نہیں ہوگی آیا تیسرے آج نے کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یہ دولت آپ نے قомایا علم کہ کیوں کہ جس کے پاس دولت زیادہ اس کے راتوں کے نیم پر ہراؤں جس کا علم زیادہ وہ سکون سے سوتا چونتے نے کہا یا علی بتائیے علم افضل یا دولت آپ نے قامایا علم کہ کیوں کہ کیونکہ قارون کی فراون کی بیراس ہے علم انبیاء کی بھی راست پانچ میں نے کہا علم امدل ہے دولت آپ نے کہا علم کیوں کیونکہ دولت زیادہ ہو تو انسان کہتا ہے انا رکو کم الالا میں ہی تمہارا خدا ہوں اور جس کا علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے تیری عبادت کا حق عدا نہ ہو سکا دس افراد نے دس سوال کیے مولا نے نئی دس دلیلیں بیشتی دس کے دس کہنے لگے یاریم ہم آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے دس نئے جواب دی مولا نے فرمایا تم دس پہ مطمئن ہوگا ہے اگر تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں علی ہر دفعہ نیا جواب قیامت تک پوچھتے رہتے 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 ہیں دس پہ مطمئن ہوگا ہے مولا نے کتاب کا نام ہے کاؤکا پہ دلریفی فضائل آئلی اور حنفی بزرگ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے مولا کے فضائل کے اوپر وہ باقے لکھتے ہیں کہ کچھ مولا کے دشمن اب اور کوئی مناسب رس ملنے رہا ہوگا سردوا ہوئے کہا کبھی ایک سوال ایسا لگی داو آئلی کے پاس کہ جس کے دو دو جواب بندے ہو ہم ہر جواب پہ کہیں یہ بھی وہ بھی یہ بھی وہ بھی تو جواب نہ بن پائے رہتے ہیں تو انہوں کا سوال دو سوچو پوری رات سوچتے رہے بھی ایک سوال بن گیا پوری رات سارے دشمن بیٹھے رہے ایک سوال بن گیا سارے بھین کی آئے کہ بھین آج ہم نے کمال کر لیا ہے ہم جیسے سوال کرتے ہیں آلی فورا جواب دے دی جس زبان میں سوال کرواتے ہیں جو اسی زبان میں جواب دیتے ہیں جس کتاب سے سواد کرتے ہیں جو اسی کتاب سے جواب دیتے ہیں آج ہم نے سوال سوچا کہ سوال دیڑا سب تیاری کر کے ایک آگئے کہ یا ہمارے گھر میں ایک گتہ بھی ہے بکری بھی ہے آمیسی سے ایک بچہ پیدا ہوا اب یہ ہمیں پتہ نے چلتا کہ اسے ہم گتہ مانے یا بکری اگر بکری ہے تو پاک ہے زبا کر کے کھا سکتے ہیں گتہ ہے تو نجس ہے حرام تو ہمیں پتہ کہ جیلے یہ کتہ ہے یا بکری مولا نے کہا اس کے سامنے گوشت بھی رکھ دو گھاس بھی چلیں گے اگر گوشت کھا لے تو گتہ کھاس کھا لے تو بکری ہے وہ تو پہلے فیصلہ کر کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں یعنی ہم نے دونوں رنگی دیکھ لی کبھی گوشت کھا جاتا کبھی کھاس مولا نے کہا تم اس کے سامنے پانی رکھتے ہو جب پانی رکھو کے اگر مو ڈالن کے پانی پھیے تو بھگری ہے أگر جوس جوس کے زبان سے پانی پھیے تو کتہ کہ یادی ہم پانی رکھے بھی دیکھ چکے ہیں اب شرارہ سمہیں پھ着 ہے کبھی جوس جوس کے زمان سے پانی پیتا مالانا کہ تم کیا کرو کہ دیکھو بیٹھا کیسے اگر اگلے تھڑھ پہ بیٹھے تو بکری ہے پیچھلے تھڑھ پہ بیٹھے تو گھتا ہوں کہ یار ہم نے وہ بھی دیکھا کبھی اگلے تھڑھ پہ بیٹھتا کبھی پیچھل تھڑھ مالانا کہ تم اسے گلے میں چھوڑ دو بکریوں کا گلہ ہوتا ہے ریبڑ ہوتا اس میں چھوڑ دو اگر بکریوں کے ساتھ مل کے چلے تو بکری ہے اگر پیچھے پیچھے چلے تو کھتا کھتا ہفاظت کے لیے پیچھے چلتا ہے یا آکے چلتا بکری مو ڈال کے ریبڑ کے ساتھ چلتی ہے کہ یاد ہی ہم یہ بھی کر کے دیکھ چکے ہیں کبھی ریبڑ کے ساتھ چلتا کبھی الگ چلتا مالانا کہا پھر اسے زبا کر دو زبا کر کے کیا ہوگا کہ جب اسے کھانٹ ہوگے نا زبا کروگے اگر پیچھے اوجڑی نکلے تو بکری ہے آنتیں نکلے تو کھتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے دو دفع زبا کر چکے موسیقا 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 اللہ! 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 سواجہ فرمارن سے دارے ہیں لیکن مجھے حیرت میں نے اپنی پتھاتا نہیں ہے میں نے کیتنا بے مہاں اور جہرے سے میں ہس پتھاتا میں نے مجھے مجھے ملے آئے کیا لے کہ میں نے جہرے سے تو آپ لیکل ٹھیک لگتے ہیں میں نے کہا میں کیا کروں چہرے کو بیٹنا شروع کر دوں کہ بھئی پتہ چلے گی جی مارد کو میرے چہرے سے نہیں پتہ چلتا کہ لو کہتے ہیں میمبر پہ تو آپ دلکل ٹھیک لگتے ہیں میمبر کا معاملہ ہی علاق ہے جو ہستیاں میمبر پہ عطا کرتی ہیں وہ یہاں طاقت بھی دے گرتے ہیں جس محبت سے آپ نے سنا جس محبت سے عقیدت سے آپ نے اس مجلس کو کوشکدار کیا میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا یہ میرا تیسری دفعہ اتفاق ہے یہ چوتھی دفعہ مجھے بھی یاد نہیں ہے آپ کی اس بستے کے اندر دو دفعہ رات میں آئیتے ہیں آج پہلی دن میں آنے کا اتفاق ہوا تو آج جو آپ نے سن لیا میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا مولا ایک کائنات سے اپنے اپنے حساب سے سب لوگ سوالات کرتے ہیں مولا نے ایک دہا نے کہا سنو نہیں کئی مرتبت ہونایا جو پوچھنا ہے پوچھو تاکہ وہ یہ نہ کہتے ہیں اپنے بیٹھے ہوئے چھے ہیں آسان آسان سوال کیے ہوں گے مولا نے اپنوں میں بھی کہا سنو نہیں جنگ میں بھی کہا سنو نہیں جنگ میں صرف دشمن آتے ہیں مولا نے دشمنوں نے بھی فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو اور ہر جگہ پہ سوال کا جواب یہ ہے جب مولا نے مسجد کوفہ میں فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو تو وہ ہی سوالات ہونے لگے یہ صاحب نے چیپ میں ہاتھ ڈالا کچھ نکالا کہا یا یہ بتائی کہ میری گھنٹھی میں بن کیا مولا نے کہا وہ ہی جو ابھی تنہیں چیپ سے نکالا ہے اور پھر مولا نے بتایا تفصیل سے اور یہ افراد وہ تھے کہ جو ماننے والے نہیں تھے ماننے والے کا مزاج الگ ہوتا ہے میری بار پہنچتے ہیں یہ حضرات ہیں اے لانے گرامی بس میں آپ کی ذہنوں کو دمان کر رہا ہوں یہاں سب لوگ سوالات کرتے ہیں خطیبِ شہر احمدِ خطیبی انہوں نے کتاب لکھی ہے دو جلدوں پر زخیم کتاب ہے سلونی قبلان تفضلونی اور سارے سوالات کو جمع کیا اور مولا کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے کہا جو پوچھ رہا ہے پوچھ رہا ہے کچھ لوگ تو پہنچ رہا ہے کچھ لوگ جب تک نہیں ہیں فائیانی ہونے گی تب تک اور لوگوں نے بھی کہا جو پوچھ رہا ہے پوچھ رہا ہے سپنے اپنے جوزی بہت بڑے آلی کی 600 سال پہلے 700 سال پہلے جہاں میں دمشق میں مسجد بنو مہیا میں ممبر پہ آیا فجر کے بعد درست دیتا تھے لوگ پوری رات آکے مسجد پہ سوچا تھے کہیں فجر کے بعد درست ہم سے چھوٹ نہ جائے اتنا قابل آدمی جائے اس نے دیکھا مجھے اتنے ماننے والے ہیں قابل تو نہ شرور ہوں بس جب دماغ خراب ہوتا ہے کسی بھی آدمی کا وہ علی کے مقابلے میں آگا ہے اس نے ممبر میں آنے کے بعد کہا سلونی سلونی جو پوچھ رہا ہے پوچھ رو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھول اچھا اللہ ایسوں کو ذریع کرواتا ہے تو عورتوں کے ہاتھ عورتے میں خاتون خواتین میں کھڑی تھی وہ ایک مرتبہ کہتی ہے سب سے اپنے جوزی جو پوچھ رہا ہے پوچھ لو کہا کہ بڑی خاتون سنا نہیں میں نے کیا تھا جو پوچھ رہا پوچھ لو پھر دورا کیوں رہی ہے کہ پھر سوچ لے کہ میں نے کہا تھا جو پوچھ رہا ہے پوچھ لو کہ یہ بتا کہ سلمان فارسی جب انتقال ہوا تو مدائن میں چھے مدائن ہے ایران کا آخری حصہ ایران کے بارڈر میں مولا علی تھے مدینے میں ایک ہفتے سے زیادہ کا سفر ہے مدینے سے مدائن کا رات میں حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہوا لوگوں نے پوچھا سلمان وزید کریں آپ کبنہ نے ہم میں سے صبح کون آپ کو غصروں کا فن دے کہ خبردار تو ہم میں سے کوئی غصروں کا فن نہ دے میرا جنازہ نہ پڑھا نہ کہا سلمان کروی بہت ہے جنازہ خراب ہو دیکھا کہا نہیں مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا کہا کیا وعدہ کیا تھا کہا رسولِ خدا نے کہا تھا سلمان جو میرا جنازہ پڑھا ہے گا وہی آپ کا لوگوں نے کہا لیکن سلمان علی تو مدینے میں ہے یہ ہے پتائیں ہم جا کے خبر کریں تو ایک ہفتہ لگے گا علی فوراں واپس جلے ہی تو ایک ہفتہ تو دو ہفتے لاشہ پڑھا رہے گا مجھے پربان ہے مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا کہا خبردار مجھے کوئی غصروں کا فرنا دے میرا جنازہ نہ پڑھا ہے اب سب پریشان یہاں فجر کے بعد دیکھا کہ مدینے کے جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے سب نے کہا یا علی آپ ملائن میں کیسے کہا سلمان نے بتایا نہیں جا اب ایک وقت نہیں ہے مجھے آگے بھی پہنچنا ہے دو جنبیش کر رہا ہوں تو اب سماد اس خاتل نے سب ابن جوزی سے کیا کہہ سب ابن جوزی مولا علی علیہ السلام سے مدینے میں حضرت سلمان فانسی پھر مدائن میں رات میں انتقال ہوا بولا فوراں پہنچ گیا ہے بتا کیوں جبکہ کوئی ایک لاشہ مدینے میں دین میں پڑھا رہا ہے بہت نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے جو پہنچ گئے وہ انہیں بتاتے جو نہیں پہنچے ہیں تو کہا لیکن مولا علی جنازے میں نہیں آیا اس نے کچھ دیر سوچا اس نے کہا اگر میں اجھر سے جواب ہوں تو میں بھس جاتا ہوں اور اگر اس طرف سے جواب ہوں تب بھی میں ہی بھس جاتا ہوں تو اس نے کہا اوہ بڑی خاتون تو مسجد میں شہر کی اجازت سے آئی ہے اجازت کے بغیر خاتون نے کہا میرے سوال کا تیرے سوال سے رب کیا کہ رب ہے اگر تو شہر کی اجازت کے بغیر آئیے تو تجھ پہ لانا لیں اور اگر شہر کی اجازت سے آئیے تو پھر تیرے شہر پہ لانا لیں دیڑے دیڑے سوالات کرتے ہیں مسجد میں آکے تم لوگ تو ایک مطلب اس خاتون نے کہا میں ابھی جنے سوال کا جواب دیتی ہوں یہ بتا جمل میں جانے والے پیمبر کی اجازت سے کہے جنر خیدانے کے لانے سبت اپنے چوزی نے فوراً اپنی ٹوپی اتاری ہے اپنی آباس سر پہ لیے اور کہاں ذرا مجمع سے کوئی مجھے راستہ دے میں جانا چاہتا ہوں کسی نے کہا جواب تو دے کہ زندگی میں کبھی اتنا ضلیل نہیں ہوں اتنے پڑے مجمع میں اس خاتون نے مجھے ضلیل کر دیا تو اس نے اپنی آبا کو بھرتا بنایا اور چلا گیا اب سمجھ میں آئے کہ یہ بھرتے نئے نہیں ہیں اب پہنچ گئے ہیں مسجدوں سے پھاگنے قربوں کے ساتھ یہ پرانی آن رکھتا ہے میں نے اکرامی جنابِ مولاِ کائنات کے خوائد جتنے پڑھو طلب اتنی پڑھتی جاتی ہے یہ صحیح ہے جتنا ذکر سنیں پیانس پڑھتی جاتی ہے بس بھئی میں نے آپ کے سمجھ کو تمام کیا مولاِ کائنات کے دو جملے مسائل سے مطالق سن لیجی میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو دیکھیں چلیئے گا در میرے ساتھ مولا کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت جائے اور سب بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت جنابِ زینب کو پڑھتی ہے علماء کہتے ہیں ہر امام کا بارہ امام ہے ہر امام کا ایک واسطہ ہے جب ان امام کو وہ واسطہ دیں گے تو دعا قبول ہو وہ واسطہ ہے تو کہتے ہیں مولا علی کا واسطہ جنابِ زینب ہے جب مولا علی سے مانگے میں تو کہیں مولا آپ کو آپ کی بیٹی ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن روک ایک جملہ پش کرتے ہیں جانتے ہیں مولا حسن کا واسطہ جنابِ سیدہ مولا حسن سے اپنی ماں کا واسطہ پرداشت نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے وہ مسائب خود دیکھے ہیں جو کسی نے مولا عمیر علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں سے بڑی مبتی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ بھی میری بہنیں بکھڑی ہیں بس میں ہاتھ چھوڑ کے تو ہوں گا میری ماں بہنیں بیٹیاں زحمتِ خونیوں کی ندیر سے آیا مجھے معاف کیجئے کہ لیکن آپ پھر بھی اپنے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے جو زیادہ پیاسی ہیں وہ پانی پی لیں گے آپ میں سے کوئی زیادہ پیاسا تو نہیں رہ جائے اور اگر آپ مردوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی بچی آئے ہو اور وہ بہت زیادہ پیاسی ہو اور خدا نہ کرے گرمی سے بے ہوش ہو جائے تو آپ یہی پوچھیں کہ پانی پلا دیا تھا کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا دماجہ کس نے مارا تھا عزرکو من اللہ عزرکو من اللہ میرے صاحب چکے گئے تھا مولا عمیر علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کی مولا جب مدینے سے کوفے آ گئے دار الخلافہ منتقی کیا تو فوراں فرمایا ایم حسنِ مصطفیٰ علیہ السلام سے میرے لال میری بیٹیوں کو مدینے سے لے آئیے مجھے بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں لیکن ساتھ یہ فرمایا بیٹا رات میں سفر کیجئے گا میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں دن میں سفر کریں آپ جانتے ہیں نا مولا حسن علیہ السلام اماریوں کے ساتھ رہے تھے پردے کا احترام تھا پھر بھی رات میں سفر کیجئے گا اب ایک مرتبہ مولا نے کوفے کے باہر کافلے کو روکا لے کے آئے مولا حسن روک دیا جب کوفے میں داخل ہوئے دیکھا مولا علی خطبہ دے رہے ہیں مولا نے خطبہ روکا مولا حسن کو دیکھا فوراً کہا علیکم اللہ دیکھا قافلہ رات میں کوفے میں آئے گا اور ایک مرتبہ کہا ہے کوفے والو آج تمہارے نبی کی نباسیاں آ رہے ہیں آج رات کوئی کوفے والا اپنے گھر سے باہر نہ آ رہے ہیں آج پردادار بھی نہیں آ رہے ہیں آج تمہارے مولا کی بیٹی آ رہے ہیں بس میں میرے مولا نے احتمال کیا خود کوفے سے باہر آئے اب اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا مولا نے ایک مرتبہ فرمایا بیٹا حسن زینب کی اوٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دی مولا نے اوٹنی کی مہار ہاتھ میں دی جناب زینب کی اوٹنی کو لے کے خود چڑھ دی بھئی یہی وہ دن ہے جب بی بی کوفے میں تھی جب پہلی مرتبہ آئیے میں وہ پیش کر رہا میرے مولا نے اوٹنی کی مہار کو پکڑا جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئے میرے مولا نے آوازی سینب ذرا اماری کا پردہ ہٹا ہیے گا بی بی نے پردہ ہٹایا جی بابا جاناں فرمایئے کہ بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے جناب زینب نے چوک کو دیکھا پردہ کے بعد ابھی بھی رونے میں کوئی کوفل نہ تھا بی بی نے چوک دیکھا پردہ ہٹایا مولا کچھ آگے بڑھے ایک مرتبہ مولا نے جناب آزی میری بیٹی سینبہ ذرا اماری کا پردہ ہٹا ہیے گا بی بی نے پھر پردہ ہٹایا جی بابا جاناں کہ بیٹی دیکھ لیجے یہ کوفے کی پہلی گلی ہے بی بی نے گلی کو دیکھا پردہ ہٹایا مولا کچھ دیل چلتے ہیں پھر آباز دی بیٹی ذرا پردہ ہٹایا جناب زینب نے اماری کا پردہ ہٹایا اب مولا نے فرمایا بیٹی زینب یہ کوفے کا بازار ہے اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا بی بی انچی انچی رونے لگی کہا بابا یہ کوفے کے چوک یہ گلیاں یہ بازار آپ عباس کو بتائیو محمد حنفیہ کو بتائیو بابا میں بازار میں نہیں آؤ میں نے مولا کی آنسو بہنے لگے کہا بیٹی کن آپ کو اسی بازار میں قیدی بنا کے لائے لوگ نعرے لگائیں گے بابیوں کی بہنے آؤ جب مولا عباس علیہ السلام جناب سید شہدہ سے اجازت لینے آئینہ پانی لانے کی تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس پانی لانے کی اجازت ہے لیکن عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے ودا کرنی ہے جناب عباس نے کانجے پہ مشیزہ رکھا ہاتھ میں علم لیا اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھی اور علم دعواز سے فرمایا بی بی الودا بی بی عباس جا رہا ہے جناب زینب نے فوراں خیمے کا پردہ ہٹایا کہا عباس ذرا خیمے میں آگا ہے بی 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 بائیس سال بڑی ہے مولا عباس سے بی بی نے دونوں باہر مولا پاس کے گھرے میں لائے اور باہر ڈال کے رو کے جملہ فرمایا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی جیناب بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو قیدی بنا کے لائے رہا ہے عباس مجھے پورا یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے فرمایا ہے قیدی بنائی جاؤں لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جھرت ہوگی مجھے قیدی بنائی میرا عباس جیسا بھائی ہے لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا کہا بی بی الویدہ مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائی دو سے چار منٹ کی زہمت دوں نہ کوئی رونے میں بخل نہ کریں بس یہ بی بی کا کہنا چاہا عباس وہ وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائی جاؤں گی مولا عباس بڑے غیور ہے مولا کے آنسو بہنے لگے فورا خیوے سے باہر آگئے میں نے تمام کر لیا جب بی بیاں تیرہ محرم کو پوفے کے دروازے پہ پہنچی پوفے والے شہر سے باہر آگئے ہاتھوں میں پچھر تھے بابیوں کے نارے تھے علی کی بیٹیاں تھی اور سب کہہ رہے تھے بابیوں کی بہنیں آئیں سب پتھر مارا جائے میں نے دیکھئے گا میرے ہاتھ میں یہ رومان ہے اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھیکھوں تو آپ کا ہاتھ فورا چہرے کے سامنے آگا ہے جانتے ہیں کیوں چہرہ نازک ہوتا اور اگر کسی کے ہاتھ پتھے ہوئے ہوں اور چہرے پہ پتھر آ رہے ہوں ساری بی بیاں دیکھ رہے ہیں پتھر آ رہے ہیں سب باقیوں کے نارے لگا رہے ہیں اچانک آباز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین جناب زہرم نے سبا کیا بیٹا سجاد یہ کون ہے جس نے اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کیا وہاں سجاد نے فرمایا ریاض المس میں تھوپی اممہ ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھیں سب بی بیوں نے دیکھا ایک سر لٹکا ہوا تھا سر کو دیکھ کے ساری بی بیاں گزر گئے ہیں ایک بی بی رک گئے ہیں نام رقیہ بتایا جاتا ہے بی بی رقیہ نے رک کے پوچھا مسلم جو آپ پہ بیٹی مجھے پتا چل گئے ہیں جو مجھ پہ گزری وہ آپ کا پتا ہے مسلم بس مجھے اتنا بتا دے میرے تو یدین بچے کہا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم اللذینا خلموئیم قلبیم قلبوں تو دعا کے جملے ہیں آپ سب کی طرف سے دعا کے جملے ہیں اپنی اپنی ہاتھ آپ طلب کر لیے ہیں پروردگارہ واسہ اس لحظے تھا جب جنابِ مسلم کی شہادت کی خبر میں مولا حسین نے فوراں فرمایا عباس یہیں خیمِ نصف کر دو جب خیمِ نصف کی قضرہ میری بہن زینب کو بلا دو جب بی بی زینب آئے نا تو مولا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیکھا بھائیہ کیا بات ہے کہ زینب 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 سمجھ رہے ہیں اوراں کہا رقیہ بھائی نے بلایا ہے جنابِ رقیہ نے اپنی یتیمہ بیٹیوں کو ساتھ لیا حمیدہ آتقہ میرے ساتھ چلو ماموں نے بلایا ہے جیسے ہی جنابِ رقیہ جنابِ آتقہ جنابِ حمیدہ کو آتا دیکھا مولا حسین مسلم سے کھڑے ہو آگے پڑھے جنابِ حمیدہ اور آتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا حاشنی بچی تھی بہت سمجھدار تھی بی بی نے فورا کہا مامو جان میرے بابا خیریہ سے ہے مولا نے فرمایا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا بھی مامو زندہ بچی سمجھ گئے میں یتیم ہو گئی مولا نے فورا کہا زینب صاحب میری صندوق چھٹ آگئی جنابِ زینب نے صندوق چھٹ آگئی تھی مولا نے اس میں سے دو چھوٹی چھوٹی بالیاں رکھا دیا جنابِ آتقہ کے کانوں میں پہنائے رام بھی کہا تھا ایک اور بچی کھڑی دیکھ رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی بچی یتیم ہو جا اس کے سر میں شمکت کا ہاتھ رکھا جاتا اس سے نئی بالیاں پہنائے لگی بچی کا نام سکینہ تھا جب شامِ غریبہ آگئی بچی انتدار میں تھی کوئی میرے سر میں شمکت کا ہاتھ رکھے کوئی مجھے نئی بالیاں پہنائے لگی جب شمر آیا نا بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا بی بی کا مالوں کو چھوڑانا مشکل ہو گیا جب اس نے بالیاں اتانی بی بی نے آبازی چچا پاہ پروردگارہ اسیرانِ کربلا کا واقصہ امپیریوں کی عزمتوں کا واقصہ حاضرین کی تمام حاجات قبول فرماؤں صحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرماؤں دشمنانِ اہلِ بیت کو نیست و نعبود فرماؤں پروردگارہ اسے ماما کا کترقی نائیت فرماؤں خدمت کرنے مانوں کی توفعات میں اضافہ فرماؤں جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرماؤں پروردگارہ جنت البقی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرماؤں پروردگارہ شام کے روضوں کی حفاظت فرماؤں اران اقراب کے روضوں کی حفاظت فرماؤں پروردگارہ جو بھی میلی نظر سے آئمہ کی حرم کو دیکھے اسے قارت فرماؤں پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرماؤں اپنی حاجات طلب کرنے دیگا مجھ سے بہت سے لوگوں نے مریضوں کے لئے کہا بہت سے دعائیں کہیں مجھے سب کے نام یاد نہیں ہے ایک آخری واسطہ دوں گا اپنی حاجات طلب کرنے دیگا ایک سوال کبھی آپ نے دیکھا کسی بیمار کو بسر سے گرا دیا گیا پروردگارہ شامِ غریبہ کے لئے اس بیمار کا واسطہ جنہیں بسر سے گرا دیا گیا ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ ربنا تقبل منا انکمت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ